السلام علیکم پیار بیوز میں بیوز کچن سے آج ہماری کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے تھوڑے سے بیزی شجول چل رہا تھا تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے تو اس وجہ سے میں کوئی بلوک بنا نہیں سکی آپ لوگوں کے لیے اور آج میں بلوک بنا رہی ہوں یہ جی ہم نے نیو کیٹ لی ہے یہ دیکھیں اور جو ہماری پرانی کیٹ تھی جیک وہ ہو گئی ہے گھن وہ ملنی رہی اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نیو کیٹ لینی پڑی ہے اور یہ ہے جی ہماری معنی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ ہماری بلی ہے اس کا جو فرنڈ تھا جیک وہ ہو گیا ہے گھن تو اب اس کے لیے ہمیں دوسری بلی لانی پڑی ہے اب ان دونوں کی انڈیسٹرننگ نہیں ہو رہی ہے یہ تو بڑی کوشش کر رہی ہے جیک کے ساتھ کرنے کی پر جیک اس کا بھی ہم نے نام جو ہے وہ جیک رکھ دیا ہے کیونکہ ہمارا وہ جیک تھا بلہ وہ گھن ہو گیا تو اس کا نیو بدل لے کے آئے ہیں دیکھیں یہ کیا ہوتی ان کی دوستی کب ہوتی کب نہیں یہ تو بڑی کوشش کر رہی ہے دوستی کروانے کی مانا مان یہ دیکھیں جی یہ ہماری مان ہے یہ بہت کوشش کر رہی ہے پر وہ جو دوسرا بھی لے کے آئے ہیں بی بی نا جس کا نام اپنے مطلب اپنے پرانے بلے کے نام پر اس کا بھی نام رکھ دیا جیک تو دیکھو یہ کوشش کر یہ انڈیسٹرننگ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے بارہار ان دونوں کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ آوازیں نکال نکال کے نکال نکال کے ڈرہا رہے ہیں سخت سخت یوں رو ایسی ایسی آوازیں نکال رہی ہیں میرے میاں جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں گرے کلر کا ہے گرے ذرا یونیٹ کلر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح آواز نکال رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں کوشش کر رہی ہے منانے کی نا دیکھو ان کی دوستی کب ہوتی ہے تو کوشش کریں ان کی دوستی جلدی ہو جائے یہ نکل کے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کی دوستی کب ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے موڈ پر تو یہ ہے ان کا ٹاپ واش روم کا اس میں واش روم کرے گی میرا خیال ہے اور یہ تو آوازیں مسلسل نکالنے میں لگاؤں ناظرین حاضرین میرے پیارے بہن بھائیوں دیکھنے کیسی کیسی ڈرونک قسم کی واضح نکال رہا ہے تو سوچ رہے ہیں اس کا نام بھی ہم جیک رکھ دیں جیک گم گے میں اس کی بھی پک لگاؤں گی بلوک میں نا وہ بھی آپ دیکھنا ہے تو ہم لوگ نہیں گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو شفٹ ہونے کے بعد ہفتے بعد غیب ہو گئے اثر کے ٹائم نکلے ہیں اور اس کے بعد واپس ہی نہیں آیا تو یہ دیکھیں اب ان کی انڈسٹیننگ کب ہوتی ہے جناب یہ نیو گھر کی ہماری چھت ہے اور لگی ہوئی ہے بلی جو ہے وہ واش روم بار بار جا رہی ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے کیا نہیں بار آر بار بار واش روم کر رہی ہے نا تو یہ جو ہے لے کے جائیں گے اس کو ڈاکٹر کے پاس کیونکہ وہ بار بار واش روم کر رہی ہے کئی مسئلہ مسائل شاید اس کے ساتھ ہوئے ہیں ہم نے تو فرس ٹائم میں رکھی ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو اگر کسی کو آئیڈیا ہو تو کائنلی کومنٹس میں بتائیے گا یہ بار بار اس طرح کیوں تانگ کر رہی ہے نا بار بار واش روم ہو جاتی ہے ہر ایک منٹ کے بعد ہر ایک منٹ کے بعد تو خیر یہ ہے وہ بلہ ہے جب ان کی دوستی ہوتی میں وہ ولاک بھی بنا کر ڈالوں گی تو اگر ان کی دوستی ہوگی پوسیبل یہ تو ابھی فیلحال ڈرونی قسم کی آوازیں نکال رہا ڈرونی والی تو وہ جو ہے ہمارے بلی بیچاری وہ سیدھی سادھی شریف بچی ہے تو وہ در کے پیچھے ہی ہو رہی ہے وہ قریب ہی نہیں آ رہی ہے یہ جو ہے نا یہ یہ دیکھیں یہ گریہ کلر کا ہے اور اس نے تماشا لگایا ہوا ہے کیا کہہ رہے ہو کیوں نکال رہے ہو وازیں کیوں نکال رہے ہو وازیں کیا ہوا ہے ہاں آپ کا نام جیک رکھ دیں ہم کیا کہتے ہو آپ نام آپ کو پسند آیا جیک کیا کہتے ہو کیا کہہ رہے ہو اتنے گچھا کوئی رہے ہو بی بی جی میرا بیٹا تو یہ بھی ہم اپنے نیو گھر کی چھت پہ ہیں انشاءاللہ میں ولوک گھر کا بھی بنا کے ڈالوں گی تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولوک میں ملاقات ہوگی اگر ان کی دوستی حود گئی جلد از جلد تو انشاءاللہ ولوک بنا کے ڈالوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کرنلی چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دیکھیں جن کیسی کیسی وازہ نکال خدرناک قسم کی وازہ نکال